بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ نے کبھی کسی سینئر آفیسر کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک جنئر آفیسر کی شدید بیزتی کرتے ہوئے انسرٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنئر آفیسر کیا سوچ رہا ہوگا؟ اور آنے والے منٹوں اور گھنٹوں میں رد عمل میں اس کا رویہ کیسا ہو گیا ہوگا؟ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہی دونوں افراد آفیس کے بجائے ایک ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ہوائی جہاز کو اڑا رہے ہیں اور اس میں ڈیڑھ سو کے قریب افراد سوار ہیں پہاڑ کے دامن میں جس ائرپورٹ پر انہوں نے لینڈ کرنا ہے وہاں شدید گرد چمک کے ساتھ بارش کا طوفان ہے کاکپٹ کے اندر کشیدہ محول کے باعث اس جہاز کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں یہ کہانی ہے اٹھائیس جولائی دوہزار دس کی صبح کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز ائر بلو ٹو زیرو ٹو کی جس پر ایک سو باون افراد سوار تھے اس فلائٹ پر جہاز چار سال پرانا ائر بس فری ٹو زیرو تھا اس روز صبح سے موسم بہت خراب تھا تیز بارش ہو رہی تھی اور بہت نیچے آ جانے والے بادنوں کی وجہ سے بہت کم دکھائی دے رہا تھا نارمل حالات میں بارش اور خراب ویزیبیلٹی یعنی اگر بارش کی وجہ سے کم دکھائی دے رہا ہو تو فلائٹ کے لینڈ کرنے کے لیے کوئی خاص تشفیشناک بات نہیں ہوتی اس فلائٹ کے پائلٹس کو کراچی سے روانگی کے وقت فلائٹ بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد ائرپورٹ پر رنوے وان ٹو استعمال ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جب فلائٹ وہاں پہنچے گی اس وقت بھی رنوے وان ٹو ہی ہوگا کیونکہ تیز ہوا ایسی سمت سے چل رہی تھی کہ صرف یہی رنوے استعمال ہو سکتا تھا یاد رہے کہ تمام لینڈنگز اور ٹیک آف بعد مخالف انٹو دا وینڈ ہوتی ہیں مخالف سمت سے چلنے والی تیز ہوا ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں اس رنوے وان ٹو پر لینڈنگ کرنے کے لیے آئیلس انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی لینڈنگ میں مدد کرنے والے آلاد نصب نہیں تھے اسلام آباد ائرپورٹ کے اس رنوے پر لینڈ کرنے کے لیے فلائٹ پہلے رنوے 3-0 پر لگے ہوئے آئیلس کو استعمال کرتے ہوئے اتنا نیچے تک آ جاتے ہیں اور رنوے کی سینٹر لائن کی سیدھ میں آ جاتے ہیں کہ انہیں رنوے نظر آ جاتا ہے رنوے نظر آنے کے بعد وہ اسے نظر میں رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ کی جانے مڑتے ہیں اور رنوے کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہوئے دوسری سینٹ سے رنوے وان ٹو والی اینڈ سے آ کر لینڈ کر جاتے ہیں اسے ہم سرکلنگ اپروچ بھی کہتے ہیں یعنی پائلٹ رنوے کو دیکھتے ہوئے چکر کاٹ کر لینڈ کر جاتا ہے جب ہوائی جہاز رنوے 3-0 پر آئیلس کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو مڑتا ہے تو اس طرف مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں آج موسم خراب تھا تیز بارش اور بہت نیچے آ جانے والے بادنوں کی وجہ سے بہت کم نظر آ رہا تھا یعنی ویزیبلیٹی بہت خراب تھی اس ائرپورٹ کے قانون کے مطابق اگر آپ کو رنوے 3-0 پر آئیلس کرتے ہوئے رنوے نظر نہ آئے تو آپ لینڈنگ کینسل کر دیں گے اور بلندی کی طرف چلے جائیں گے اسے ہم مسٹ اپروچ کہتے ہیں تمام پائلٹس پر لازم ہے کہ وہ اس رول پر ہر حال میں عمل کریں میں نے اس ریڈار پر تقریباً 15 سال ہوائی جہازوں کو سینکڑوں مرتبہ اس طرح کی لینڈنگ کروائی ہے بہت اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ائرلائنز کے بڑے ہوائی جہازوں پر پائلٹس جب آئی ایف آر رولز پر عمل کرتے ہوئے ہوائی جہاز کے کوکپٹ میں لگے ہوئے انسٹرومنٹس یعنی آلات کو دیکھ کر جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں تو پائلٹس کی زیادہ تر توجہ کوکپٹ کے اندر لگے ہوئے آلات کو دیکھنے میں ہوتی ہے وہ بہت کم باہر دیکھتے ہیں ان کا پورا بھروسہ اس پروسیجر یعنی اپروچ چارنٹ پر ہوتا ہے کہ جہاز اسے فالو کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک جگہ پر ہی رہے گا میں نے کئی دفعہ اپنی ڈوٹی کے دوران ہوائی جہازوں کو مارگلہ پہاڑ کے بہت نزدیک جاتے ہوئے دیکھا انہیں بروقت واپس مرنے کا کہہ دیتے طریقہ کار سے ہٹ کر اپنا کوئی طریقہ کار اپناتے ہوئے فاصلے اور وقت کا حساب ٹھیک ٹھیک نہیں رکھ پاتے ٹھیک جگہ سے مرنے کی بجائے اگر تھوڑا سا بھی آگے چلے گے تو وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ جائیں گے بعض اوقات پائلٹس کمپیوٹر پر اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور پھر ان پوائنٹس کو ملانے والے راستے پر آٹو پائلٹس یعنی ہوای جہاز کے کمپیوٹر کی مدد سے پرواز کرتے ہیں ایسا وہ آسان راستہ تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ائرلائن کسی طور پر بھی پائلٹس کے اپنے بنائے ہوئے پوائنٹس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی یہ خلاف قانون ہے صرف اور صرف چارٹ پر پہلے سے چھپے ہوئے ڈیٹا کو استعمال کرنے کی اجازت ہے میں نے اپنی سروس میں پاکستان ریجسٹرڈ ائرلائنز کے پائلٹس کو ایسا کرتے دیکھا ہے میری ویڈیوز پاکستان سے تعلق رکھنے والے پائلٹس بھی دیکھتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا اسلامباد ائرپورٹ پر رنوے 30 کے لیے ایف ایم ایس اپروچس نہیں کرتے رہے تھے پائلٹ کاؤکپٹ میں بیٹھ کر کونسی اپروچ کرتا ہے یہ اس کا اور اس کی کمپنی کے درمیان کا معاملہ ہے اے ٹریفک کنٹرول کو اس بارے میں چونکہ اطلاع نہیں ہوتی اس لیے وہ اس کام میں دخل اندازی نہیں کرتے آج اے بلو ٹوزرہ ٹو کے پائلٹس بھی اپنے بنائے ہوئے وے پوائنٹس کو غلط استعمال کر بیٹھے اور ہوائی جہاز مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ گیا اس فلائٹ کے کیپٹن اکسٹھ سالہ پرویز اقبال چودری تھے ان کا فلائنگ ایکسپیرینس پچیس ہزار پانچ سو گھنٹے تھا جو بہت ہوتا ہے ائر بس تھری ٹوزرہ پر ان کے ایک ہزار گھنٹے کا تجربہ تھا ان کے ساتھ نمبر ٹو پائلٹس چونتیس سالہ فرسٹ آفسر مجتبہ تھے یہ پہلے ایف سکسٹین بھی اڑا چکے تھے ان کا فلائنگ ایکسپیرینس انیس سو گھنٹے تھا اور ائر بس تھری ٹوزرہ پر وہ تین سو گھنٹے گزار چکے تھے ٹیک آف کے تقریباً پندرہ منٹ بعد جب پائلٹس کو چائے سرف کی گئی تو اس وقت کیپٹن نے اپنے نمبر ٹو پائلٹ کی ٹیکنیکل اور آپریشنل نالج ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال جواب شروع کر دیئے یاد رہے کہ یہ تربیتی پرواز نہیں تھی اور فرسٹ آفسر کو اس سوال جواب کا پہلے سے علم نہیں تھا کہ وہ تیاری کر کے آتے ریپورٹ کے مطابق کیپٹن نے اپنے بہت جونئر آفسر کو ٹھیک تھاک طریقے سے انسلٹ کیا اور بے عزتی کی کیونکہ کیپٹن کو اپنے سوالات کے جواب ٹھیک نہیں ملے تھے کیپٹن تقریباً ایک گھنٹے تک فرسٹ آفسر کو شدید انسلٹ کرتے رہے اس وقت کوکپٹ کا محول انتہائی زہریلا ٹاکسک ہو چکا تھا کوکپٹ وائس ریکارڈر میں سنی جانے والی آوازوں سے پتا چلتا ہے کہ فرسٹ آفسر اس دوران بہت خاموش ہو گئے تھے اور صرف ہاں نام جواب دے رہے تھے ایسا ہونا بالکل نیچرل تھا آپ خود سوچئے کہ کوکپٹ کا محول کتنا خراب ہو چکا ہوگا اگر یہ ٹریننگ فلائٹ ہوتی تو فرسٹ آفسر تیاری کر کے آتے ہر وقت تو ہر چیز یاد نہیں ہوتی اسلامباد ائرپورٹ کے نزدیک پہنچنے پر کیپٹن نے کوکپٹ میں رنوے وان ٹو کی لینڈنگ کے لیے کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کرنا شروع کر دیا حیرت انگیز طور پر انہوں نے ائرلائنز کر دیا ہوا ڈیٹا استعمال کرنے کی بجائے اپنے بنائے ہوئے پروسیجرز اور وے پوائنٹس کو استعمال کیا شاید انہیں کمپنی کا بنایا ہوا طریقہ کار بہت پیچیدہ لگا اس لیے آج وہ ایک سیدھا سادھا آسان راستہ اپنانا چاہتے تھے اور اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار کو استعمال کرنا چاہتے تھے جب جہاز آئیلس رنوے 3 ضرور پر تھا تو پائلٹ نے ائر ٹریفک کنٹرول سے پوچھا کہ کیا میں مارگلہ والی سائیڈ کی بجائے اسلامباد ائرپورٹ رنوے کے جنوب میں دھمیال ائر فیلڈ والی سائیڈ کو استعمال کر سکتا ہوں جس پر انہیں بتایا گیا کہ رول کے مطابق صرف مارگلہ والی سائیڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے انتہائی خراب موسم ہونے کی وجہ سے فلائنگ ویسے بھی مشکل ہو چکی تھی اور کاکپٹ میں اس وقت محول بھی بہت ٹینس تھا ذرا سوچئے کہ فرسٹ آفیسر مشتبہ جو کیپٹن کے انسلٹنگ بیہیوئر کی وجہ سے اپنا اعتماد کھو چکے تھے اس نازک وقت میں کیا کر سکتے تھے میرے خیال میں تو غلطیوں کے علاوہ اور کیا ہوتا اور ہوا بھی یہی رنوے 30 کی طرف آئیلس پر آتے ہوئے اس بات کا امکان موجود تھا کہ اگر کیپٹن کو رنوے نظر نہ آیا تو وہ لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف جہاز کو لے جائے گا اس بات کے پیش نظر کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو خراب موسم میں لینڈ کرنے کا طریقہ کار بیڈ ویڈر اپروچ استعمال کرنے کا مشورہ دیا اس طریقہ کار کے مطابق ہوای جہاز رنوے کے بہت قریب رہتے ہوئے رنوے کو نظر میں رکھتے ہوئے دوسری اینڈ سے آکے لینڈ کر جاتا ہے موکے کی مناسبت سے یہ بالکل ٹھیک مشورہ تھا ادھر کاکپٹ میں کیپٹن نے فسٹ آفسر مشتبہ کو کہا کنٹرولر جو کہتا ہے اسے کہنے دو تم وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں اب کیپٹن ہوای جہاز کو اپنے بنائے ہوئے راستے پر ڈال دیتا ہے اور یہ راستہ اسے رنوے سے دور لے جا رہا تھا ادھر ریڈار کنٹرولر نے اپنے ریڈار سکرین پر جب جہاز کو مارگلہ کی طرف خطرناک حد تک آگے جاتے ہوئے دیکھا تو کنٹرول ٹاور کو کال کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ ائر بلو کہاں جا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس پر کنٹرول ٹاور نے جسے ہوائی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا پائلٹ سے پوچھا کنفرم فیلڈ ان سائٹ یعنی کیا آپ کو رنوے نظر آ رہا ہے جس کے جواب میں کیپٹن نے کہا ہاں مجھے زمین نظر آ رہی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کیپٹن نے کنٹرول ٹاور کے سوال کا جواب غلط اور مس لیڈنگ دیا پائلٹ کے جواب کے مطابق اسے رنوے نظر نہیں آ رہا تھا اور پروسیجر کے مطابق کیپٹن کو اگر رنوے نظر نہیں آیا تھا تو اتنی کم بلندی پر اور مارگلہ پہاڑ کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اسے مسٹ اپروچ کر جانا چاہیے تھی چند ہی سیکنڈ بعد ہوای جہاز کے کوکپٹ میں زمین سے ٹکرانے کے خطرے کا پہلا علام ای جی پی ڈی وی ایس بجا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہوای جہاز اسی لیول پر اور اپنی اسی سمت میں اگلے ساٹھ سیکنڈ تک مزید اڑتا رہا تو وہ پہاڑ سے ٹکرا جائے گا پائلٹ کی ٹریننگ کے مطابق اسے علام وارننگ کے بعد پائلٹ کو فورن اسکیپ منور کرنا تھا یعنی اپنا راستہ اور بلندی فورن تبدیل کرنی تھی ٹھیک اسی وقت کنٹرول ٹاور نے پھر ایر بلو ٹو زیرو ٹو کو پوچھا کیا آپ کو رنوے نظر آ رہا ہے اس وقت فسٹ آفسر کیپٹن کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا سر ہم پہاڑ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں سر ٹرن لیفٹ سر الٹے ہاتھ مڑے اس وقت کیپٹن کی تشویش بھری اور پریشان کون آواز سنائی دے رہی تھی وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹے تھے انہیں ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اب کوکپٹ میں پہاڑ سے ٹکرانے کے خطرے کے دو اور مزید علام بجے فرسٹ آفسر پھر بولا سر آگے ہائی ٹرین ہے آگے پہاڑ ہے اب کیپٹن نے کہا ہم لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں اس نے جہاز کو مڑنے کے لیے نوب پوری گھما دی یہی غلطی ہوئی گھبرات میں جہاز الٹے ہاتھ مڑنے کی بجائے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گیا اب کیپٹن نے ہوائی جہاز کو بلندی پر لے جانے کی پوری کوشش کی یہ کوشش بھی الٹی پڑی اور ہوائی جہاز کی نوز یک لخت اوپر اٹھانے کی وجہ سے جہاز سٹال کر گیا اور نیچے گرنا شروع ہو گیا فرسٹ آفیسر بار بار کہتے سنا گیا سر وی آر گوئنگ ڈاؤن ہم نیچے گر رہے ہیں سر وی آر گوئنگ ڈاؤن سر ٹرن لیفٹ سر پول اپ اس کے بعد ریکارڈنگ بند ہو گئی ہوائی جہاز ریڈار سکرین سے غائب ہو چکا تھا نو بچ کر اکتالیس منٹ اور آٹھ سیکنڈ پر ائر بلو ٹو زیرہ ٹو اسلامباد ائرپورٹ سے نو اشاریہ چھ مل دور مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر کریش کر چکا تھا اس حادثے کی فائنل رپورٹ بہت ناکافی تھی اس حادثے کی اصل وجوہات کو ٹھیک کرنے پر مکمل بات نہیں کی گئی بلکہ صرف پائلٹس کی ٹرننگ ٹھیک کرنے اور نیا اسلامباد ائرپورٹ کسی محفوظ جگہ پر بنانے کا لکھ دیا گیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اس طرح کے حادثات ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم سسٹم کو گہرائی تک ٹھیک کریں میں خود ایک کوالیفائیڈ ائرکافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیٹر ہونے کے ناتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس اور ائر ٹریفک کنٹرول کے ایکشنز کا بھرپور جائزہ لے کر ایک ایسا چیک ان بیلنس کا نظام قائم کرنا چاہیے تھا جس میں پروسیجر وائلیشنز کا امکان نہ ہو ڈسپلن کو لازمی بنانا چاہیے تھا ایسی صورتحال سے نبٹنے کے لیے بیسٹ پریکٹسز پائلٹ اور ائر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے تھیں میں دل کی گہرائیوں سے اس حادثے میں بچھڑ جانے والے تمام لوگوں کی فیملیز کے ساتھ اظہار حمدردی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو ہر طرح کی حادثات سے محفوظ رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ